نمبر سسٹم سے کیا مراد ہے جواب عددی نظام عداد و شمار کی نمائندگی کے لیے ایک سسٹم ہے جسے نمبر سسٹم کہتے ہیں عددی مواد کا اظہار جس نظام کے تیت ہوتا ہے اسے عددی نظام یا نمبر سسٹم کہتے ہیں اشاری یا ڈیسیمل نظام سے کیا مراد ہے جواب ہم اپنی روز مرہ زندگی میں جس عددی نظام کو استعمال کرتے ہیں وہ عدد کا اشاری نظام کہلاتا ہے اشاری نظام کی بنیاد زیرو ون ٹو اس میں زیرو تا نو تک عدد شامل ہوتے ہیں مثال کی طور پر ترطالی شبنجہ بریکٹ بیس ٹین وغیرہ پسٹن نمبر تھری سنائی بائنری نمبر سسٹم سے کیا مراد ہے جو اب سنائی بائنری عددی نظام میں بیس دو ہوتی ہے اس سسٹم میں تمام عداد صرف دو انسوں زیرو ون پر مشتمل ہوتے ہیں ڈیجیل کمپیوٹرز میں ڈیٹا زخیرہ کرنے کے لیے اس سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے مثال کی طور پر بریکٹ کے اندر زیرو ون وان ڈبل زیرو وان وغیرہ یہ بائنری نمبر سسٹم ہے کوسٹن نمبر فور ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم سے کیا مراد ہے جو اب ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم میں کل سولہ عداد ہوتے ہیں جو زیرو وان ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن اس کے علاوہ یہ بھی ہیگزا ڈیسیمل یہ جتنے نمبرز ہیں یہ ہیگزا ڈیسیمل میں آ رہے ہیں جواب اس کے آگے اب یہ کوسٹن یہ ہے یہ کمپیوٹر میمری کیا ہے کمپیوٹر میمری ایک مادی آلہ ہے جو کہ ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے قابل ہو بنیادی طور پر میمری کی دو اقسام ہیں نان وولاٹائل میمری اور وولاٹائل میمری کوسٹن نمبر سیون وولاٹائل پر میمری کیا ہے یہ ایسا آلہ ہے جو اس وقت تک ڈیٹا محفوظ رکھتا ہے جب تک اسے بجلی کی فرامی جاری رہے اس کی بہترین مثال ریم ہے یہ اس وقت تک ڈیٹا محفوظ رکھتی ہے جب تک اسے بجلی کی فرامی جاری رہے جیسے ہی بجلی منقطع ہوتی ہے ریم میں ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے نان وولاٹائل سکینڈری میمری سے کیا مراد ہے جواب یہ ایسا آلہ ہے جو اس وقت تک ڈیٹا محفوظ رکھتا ہے جب بجلی سے منسلک نہ بھی ہو نان وولاٹائل میمری کی عام مثالیں فریش ڈرائیو اور میمری کارڈز ہیں آپ کا کمپیوٹر اگر بند ہو جائے تو اس قسم کے عالم میں ڈیٹا محفوظ ہی رہتا ہے کوسٹن نمبر گیارہ کمپیوٹر میمری میں ڈیٹا کیسے محفوظ کیا جاتا ہے جواب ڈیجیٹل کمپیوٹر ڈیٹا کو بائنری کی شکل میں محفوظ کرتا ہے اس سے مراد یہ ہوا کہ ڈیٹا چاہے جس مطن کی صورت میں ہو تصاویر کی شکل میں فلم کی صورت میں یا کسی اپلیکیشن کی صورت میں ہو یہ کمپیوٹر کی میمری میں زیرو اور ون کی شکل میں ہی محفوظ ہوتا ہے کوسٹن نمبر بارہ آسکی کیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے امریکن سٹینڈرڈ کورڈ فار انفارمیشن انٹرچینج یہ آسکی کا مخفف ہے ایک ڈیفیکٹو سٹینڈرڈ ہے جو ہمارے کی بورڈ کی تمام کیز کو ڈیسیمل نمبرز کے مترادف جمع کرتا ہے پھر ان ڈیسیمل نمبرز کو بائنری میں تبدیل کر کے کمپیوٹر میں سٹور کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے جی کوسٹن نمبر تیرہ سٹوریج ڈیوائسز سے کیا مراد ہے جواب کسی بھی قسم کا ہارڈ ویر جو کہ ڈیٹا کو محفوظ کرنے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہو سٹوریج ڈیوائس کہلاتی ہے یہ معلومات آرزی طور پر یا مستقل طور پر محفوظ کر سکتی ہیں یہ ڈیوائس کمپیوٹر کے اندر بھی لگی ہو سکتی ہے اور بائر بھی ہو سکتی ہے کوسٹن نمبر چودہ یہ چار ہے لیکن یہ کوسٹن نمبر چودہ ہے ایکسٹرنل یا پلگ اینڈ پلیئر ڈیوائسز سے کیا مراد ہے جواب جو سٹوریج ڈیوائسز کمپیوٹر سے باہر ہوتی ہیں وہ اکثر پلگ اینڈ پلی ڈیوائسز ہوتی ہیں یعنی صرف ان کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کریں یہ کام کرنا شروع کر دے دیں گی مثلا سی ڈی اور یو ایس بی وغیرہ کوسٹن نمبر پندرہ انٹرنل سٹوریج ڈیوائسز سے کیا مراد ہے جواب وہ سٹوریج ڈیوائسز جو کمپیوٹر کے اندر لگی ہوتی ہیں ان کو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے انٹرنل سٹوریج ڈیوائسز کو مقصود سلائس میں لگایا جاتا ہے مثلا ریم آر ڈیسک وغیرہ یہ انٹرنل سٹوریج ڈیوائسز ہیں کوسٹن نمبر سولہ میمری اور سٹوریج میں فرق بیان کریں سٹوریج یہ وہ جگہ ہے جہاں ڈیٹا مختصر یا طبیل عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے مستقل طور پر ڈیٹا کو محفوظ کیا جا سکتا ہے یعنی اس میں مستقل ڈیٹا محفوظ ہو سکتا ہے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے ڈیٹا تک رسائی کی سپیڈ کم ہے اس کو سکینڈری سٹوریج کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جیس کا میمری اب میمری کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پروسیسنگ کی دوران ڈیٹا لوڈ ہوتا ہے ڈیٹا تک رسائی کی سپیڈ زیادہ ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور آرزی طور پر ڈیٹا کو محفوظ کرتی ہے